جس وقت اہلِ حرم شام کی کیسے رہا ہو کر مدینہ کی طرح واپس جا رہے تھے تو انہوں نے سالارِ کافلہ نمان بن بشیر سے کہا کہ ہمیں کربلا کی طرف سے لے جاؤ تاکہ ہم شہدہ کی قبروں کی زیارت کر سکیں سالارِ کافلہ نے حکم کی تعمیل کی اور کافلہ کو کربلا کی طرف لے گیا جب اہلِ حرم کربلا پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبرِ خدا کے بزرگ صحابی جنابِ جابر بن عبداللہ قبرِ امامِ حسین علیہ السلام پر موجود تھے جنابِ جابر کے ساتھی عطیہ بیان کرتا ہے کہ قبرِ حسین پر جابر نے درد برے لہجے سے کہا کہ کیا دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دے گا اور پھر خود ہی کہنے لگا کہ ہاں آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں آپ کا سر تو آپ کے تن کے ساتھ نہیں ہے اے حسین آپ پر میرا سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں آپ پیغمبرِ خدا کے نورِ این امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام کے فرزاند اور فاطمہ زہرہ کے دل کی ٹھنڈک ہیں بے شک آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ ترین موت کو قبول کیا لیکن مومنین کے دلوں کو غم کی آگ میں جلنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا آپ پر خدا کا درود و سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں آپ کی شہادت یحیٰ بن زکریہ کی شہادت کی طرح ہے جابر نے ایک سرد آ کھینچی اور بے ہوش ہو گئے قریب ہی ایک کافلہ کے آنے کی آواز آئی اور جابر اٹھ کھڑا ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہے جابر اٹھو میری بہن آ رہی ہے اس کا استقبال کرو جناب جابر نے آگے بڑھ کر لٹے ہوئے کافلہ کا استقبال کیا اور امام سجاد علیہ السلام کو گلے سے لگایا امام سجاد نے فرمایا اے جابر دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہمارے بچوں کو زباہ کیا گیا خیموں کو لوٹا گیا اور مستورات کو قید کیا گیا اہلِ حرم کی آنکھوں میں اب بھی روزِ آشور کا منظر تھا اور اس منظر پر بلند گریہ وزاری جاری تھی جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچ کر بلند گریہ وزاری کی اور امام علیہ السلام کو اپنے تمام مسائب بیان کیے تین دن تک زمینِ کربلا پر ازاداری جاری رہی اس ازاداری میں علاقہ کی عورتیں بھی شامل ہوئیں رسولِ خدا کے بزرگ صاحب بھی جنابِ جابر امامِ سجاد کے ساتھ ساتھ رہے اور پھر تیسرے دن امامِ سجاد علیہ السلام کے حکم سے محمل تیار ہوئے اور اہلِ حرم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے میرے لاکھوں کروڑوں سلام ہوں امامِ حسین علیہ السلام پر اور آپ کے اصحاب پر کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے زندہ کیا مزید سچی اور حقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے